بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے کیسے چلنا سیکھتے ہیں؟ بچے چلنا سیکھنے کے لیے کئی خلطیاں کرتے ہیں وہ خلطیاں کرنے اور بار بار کوشش کرتے ہوئے سیکھتے ہیں چھوٹے بچے چیزوں کو پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں چلنے کی کوشش کرتے ہیں نیچے گیرتے ہیں لیکن گرنے کے بعد دوبارہ کوشش شروع کر دیتے ہیں وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں اٹھتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے چلتے چلتے گرتے گرتے چلنا سیکھتے ہیں اور جب تک وہ سیکھ نہیں جاتے جب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتے تب تک وہ سیکھنے کے عمل سے پیچھے نہیں اٹھتے وہ ناکام ہوتے ہیں پھر کوشش شروع کر دیتے ہیں پھر ناکام ہوتے ہیں پھر کوشش شروع کر دیتے ہیں پھر ناکام ہوتے ہیں پھر کوشش شروع کر دیتے ہیں اور بلاخر بچے چلنا سیکھ جاتے ہیں اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ سیکل چلانا پڑھنا اور لکھنا بھی اسی طرح سیکھتے ہیں بچے سیکل چلاتے وقت کئی دفعہ گرتے ہیں چوٹ لگاتے ہیں چوٹ ان کو لگتی ہے اور پھر وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں بچے لکھنا بھی اسی طرح شروع کرتے ہیں شروع میں وہ کوئی دفظ لکھنے نہیں آتے پھر آہستہ آہستہ کوئی لکھنا بھی سیکھ جاتے ہیں وہ اپنی خلطیوں اور تجربات سے سیکھتے ہیں اور ایک دن آتا ہے کہ بچے سائیکل جلانا بھی سیکھ جاتے ہیں وہ لکھنا پڑنا بھی سیکھ جاتے ہیں وہ چلنا بھی سیکھ جاتے ہیں اور اپنے مقصد میں کام temptation ہو جاتے ہیں جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم ضرورت سے زیادہ محتاج ہو جاتے ہیں کسی کام کے لیے ایک دو دفعہ کوشش کرتے ہیں اور اگر ہم اس کوشش میں ناکام ہو جائیں تو ہم اس کو حدد بنا لیتے ہیں ہم اس کام کو جو ہے وہ گیب اپ کر دیتے ہیں اور ناکامی کی صورت میں ہم اپنا راستہ بدل لیتے ہیں یاد رکھیں کہ کوئی کامیابی آسانی سے نہیں ملتے آپ کے راستے میں رتاکتے بھی آتی ہیں یہ دراصل ان لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے ہوتی ہیں جو اپنے مقصد اور جذبے میں سچے نہیں ہوتے جو لوگ اپنے مقصد اور جذبے میں سچے ہوتے ہیں رکاوٹی ان کا کچھ نہیں بگاڑتی وہ لوگ ناکام ہونے کے بعد دوبارہ کوشش شروع کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں ناکامیاں کیوں اہم ہیں بزنس کے لوگ اس باق سے بہتوں کی آگاہ ہیں دنیا کے باروز بزنسمن اور سرمایہ کار سر ریچڑ جو کہ چار سو کمپنیوں پر مشتمل برجن گروپ کے بانیوں اور چیرمین ہیں ان کے خیال میں سرمایہ کار ان بزنسمنوں کے کام میں سرمایہ لگانے میں دلچسپی زیادہ لیتے ہیں جنہوں نے ماضی میں دو یا تین سے زیادہ بار ناکامیوں کا سامنا کیا ہو ان ناکامیوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ باہمت اور حوصلے والے ہیں اور مستقبل میں آرزی رقابتوں کا مقابلہ کرنے کی صحیحت رکھتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق ہر کامیاب بزنسمن تین دفعہ ناکام ہوتا ہے ان ناکامیوں کے بعد وہ کامیاب بزنسمن مرتا ہے ایک تحقیق کے مطابق ایک کامیاب بزنسمن اپنی زندگی میں ضرور دو سے تین مرتبہ ناکام ہوتا ہے ان ناکامیوں سے سیکھتے ہوئے بلاخر وہ ایک کامیاب بزنسمن مرتا ہے جب ہم خود تجربات سے نہیں گزرتے اس وقت تک کامیابی کی تین کے اوپر کامیابی کی میراج تک نہیں پہنچتے آپ نے یقیناً ایسے بے شمار کامیاب اور مشہور لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا جنہوں نے ابتدا میں ناکامیوں کا سامنا کیا لیکن وہ ڈٹے رہے ڈٹے رہے اسی عارضی ناکامی پر انہوں نے خود کو ناکام نہ سمجھا اور بلاخر کامیاب ہوگئے آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار ایسے کامیاب اور مشہور لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا جنہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار ناکامیوں کا سامنا کیا لیکن وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے آنسی ناکامی کی پرواہ نہیں کی اور بلاخر کامیابی جنہیں ان سے کامیابی کے لازتے سے مہم قرار اور بے شمار بہنے وہاں کامیابی کے لازم جنہوں نے مہم قرار بے شمار موسیقی